بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے بنش اسلم انہوں نے سوال کیا ہے کہ پلیس بتائیں کہ لڑکی کا نام مصفرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اور یہ نام اس نام کے معنی کیا ہے اور انہوں نے اسی کے اندر کہا ہے کہ ایم سے یعنی میم سے شروع ہونے والے لڑکیوں کے اسلامی نام بتا دیں چنانچہ اس میں جو انہوں نے جس نام کے تعلق سے پوچھا ہے وہ نام ہے مصفرہ مصفرہ نام ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں مصفرہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار یہ معنی نام معنی کے اعتبار سے درست ہے مصفرہ ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں اور انہوں نے میم سے یعنی ایم سے شروع ہونے والے لڑکیوں کے اسلامی نام کہے ہیں تو میں نے ان کے لئے کچھ نام منتخب کیے ہیں جو ایم سے شروع ہونے والے ہیں سب کے معنی اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کے لئے ایم سے رکھ سکتے ہیں چنانچہ میم سے یعنی ایم سے شروع ہونے والا پہلا نام ہے مصطب شیرہ مصطب شیرہ کے معنی آتے ہیں خوش خبری دینے والی خوشی دینے والی خوش خبری دینے والی یہ نام اچھا ہے مصطب شیرہ نام ایم سے یعنی ایم سے رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے منعمہ منعمہ کا معنی آتے ہیں انعام یافتہ جس کو انعام حاصل کیا جائے انعام حاصل کرنے والی منعمہ کے معنی آتے ہیں انعام یافتہ منعمہ نام بھی اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں تیسرا نام ہے ایم سے ماریا ماریا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باندی کا نام ہے جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے آپ علیہ السلام کی اولاد حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئی تھی تو ماریا نام رکھنا درست نہیں بلکہ بابرکت ہے کیونکہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کا نام رکھنے میں برکت بھی ہوتی ہے یہ قسم کی ماریا نام بہت اچھا ہے ہم رکھ سکتے ہیں پانچوے نمبر پر نام ہے مہنور مہنور یہ فارسی کا لفظ ہے مہ کے معنی آتے ہیں چاند تو مہنور کا مطلب ہوگا نور کا چاند تو مہنور لڑکی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں مہنور نام بھی اچھا ہے ساتوے نمبر پر لڑکی کا نام ہے میم سے یعنی ایم سے متیع متیع کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنے والی اطاعت گزار متیع نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں آٹوے نمبر پر نام ہے ملیحہ ملیحہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت خوش تبا خوب روح یعنی اس کے بہت اچھے معنی ہیں خوبصورت خوش تبا خوب روح حسین و جمیل بہت سارے معنی آتے ہیں اور بہت اچھے معنی آتے ہیں تو یہ ملیحہ نام بھی ہم بیٹی کا بچی کا رکھ سکتے ہیں دسوے نمبر پر نام ہے ایم سے منزہ منزہ کے معنی آتے ہیں پاک صاف یہ نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں منزہ کے معنی آتے ہیں پاک صاف برائیوں سے محفوظ رہنے والی گیاروے نمبر پر نام ہے ایم سے ممدوحہ ممدوحہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف تعریف کے قابل ممدوحہ نام بھی اچھا ہے ممدوحہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باروے نمبر پر نام ہے منہ منہ کے معنی آتے ہیں عطیہ تحفہ منہ نام بھی اچھا ہے منہ نام بھی رکھ سکتے ہیں باروے نمبر پر نام ہے ایم سے مہک مہک کے معنی آتے ہیں خوشبو اتر مہک نام بھی اچھا ہے مہک بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیروے نمبر پر نام ہے مہوش مہوش کے معنی آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت مہوش نام بھی اچھا ہے مہوش کے معنی اچھے ہیں مہوش نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو مہوش کے معنی چاند جیسے چہرے والی چاند جیسی خوبصورت یہ رکھ سکتے ہیں چودوے نمبر پر نام ہے مزنا مزنا کے معنی آتے ہیں بادل کا ٹکڑا بارش تو ایم سے مزنا نام بھی ہے مزنا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی صحیح نام ہے پندروے نمبر پر نام ہے ماہین ماہین کے معنی آتے ہیں چاند جیسی چاند کے مانند تو ماہین نام بھی اچھا ہے ماہین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں سولوے نمبر پر نام ہے منیبہ منیبہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرنے والی منیبہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرنے والی متوجہ ہونے والی منیبہ نام بھی رکھ سکتے ہیں منیبہ بھی صحیح نام ہے سترہ نمبر پر ایم سے شروع ہونے والا نام ہے منیحہ منیحہ کے معنی آتے ہیں تحفہ عطیہ منیحہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اٹھارہ نمبر پر ایم سے شروع ہونے والا نام ہے مہر مہر کے معنی آتے ہیں سورج خوبصورت تو مہر نام بھی رکھ سکتے ہیں مہر کے معنی بھی صحیح ہے درست ہے تو یہ ایم سے شروع ہونے والے سترہ اٹھارہ نام تھے یہ تمام کے تمام نام اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے ایم سے اگر ہم اپنی بچی کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ہم ایم سے اور میم سے شروع ہونے والا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور مصفیرہ نام جو انہوں نے شروع میں پوچھا ہے مصفیرہ نام بھی اچھا ہے مصفیرہ کے معنی آتے ہیں روشن چمک داد فقط واللہ خوالہ